ایکسسائز 4.6 کا نمبر قویسن نمبر 7 ہے ہمارے پاس اگر الفا بیٹا are the roots of the given equation then form the equation whose roots are تو اس کو ہم کیا کریں گے ہم لکھ لیتے ہیں جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں sum of required roots کیا ہو جائیں گے ہمارے پاس کیا ہوگا دو roots given ہیں تو ہمارے پاس sum کیا ہوتا ہے ان کو plus کر دیں تو ہمارے پاس کیا جائے گا alpha minus beta whole square plus alpha plus beta whole square ان کو ہم نے sum کر لیا پھر ہم نے کیا کیا a minus b whole square کا فارمولا اسی طرح a plus b whole square کا فارمولا open کیا جیسے کہ اپنی سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں پھر ہمارے پاس جو کچھ terms cancellation ہو رہی تھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس یہ کیا ہے یہ terms cancel ہو رہی ہے ہم نے ان کو cancel کر دیا alpha square اور alpha square add ہو رہی ہے پھر ہم نے two common لے لیا تو ہمارے پاس یہ والی term آگئی اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں ہمارے پاس ہم کیا کرتے ہیں اس کو whole complete square بنانے کے لیے تاکہ ہم alpha plus beta کی value کو use کریں تو ہمارے پاس کیا آئے گا ہم کیا کرتے ہیں plus two alpha beta اور minus two alpha beta خود سے add اور subscribe کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہ complete formula بن جائے گا اس کو ہم لکھ سکتے ہیں two alpha plus beta whole square جیسے کہ آپ اپنی سرین پر دیکھ سکتے ہیں پھر ہمارے پاس alpha plus beta کیا ہے یہاں سے ہمارے پاس alpha plus beta کس کے برابر آ رہا تھا which is equal to minus b over a اور alpha beta جو تھا وہ ہمارے پاس c over a تو یہی values ہم نے یہاں پر use کر لی تو ہمارے پر result کیا آ جائے گا اس کو ہم نے simplify کر لیا جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین پہ تو ہمارے پاس result آ گیا اس فارم میں اسی طرح اب ہم کیا کریں گے product of roots نکالیں گے ہمارے پاس جو جنرل فارم ہوتی ہے new equation کی وہ کیا ہوتی ہے اس کو میں لکھ لیتی ہوں x square minus s x plus p equal to zero تو میں نے کیا کیا ہے ابھی جو نئے roots ہمارے پاس جو given تھے roots اس کا سامنے نکال دیا ہے اب میں نے product لینا ہے تو آئیے product کی طرف چلتے ہیں تو ہم نے product of roots لیا جیسے کہ آپ اپنی سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں ہم نے کیا کیا ان دونوں کو ملٹیپلائی کر دیا اسی طرح ہم نے کیا کیا alpha plus beta whole square ایسی لکھا اور a minus b whole square سے alpha minus beta whole square کو expand کر دیا جیسے کہ آپ اپنی سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں پھر ہم نے اسی طرح اس کو complete سکرین بنانے کے لیے کچھ terms اور add کی اور کچھ subscribe کی تو ہمارے پاس یہ فارم آگئی جس کو آپ سکرین پہ لکھا دیکھ سکتے ہیں تو ہم نے کیا کیا alpha plus beta کی value اور alpha beta کی value پٹ کر دی given equation میں پھر ہمارے پاس کیا آگیا اب ہم نے required equation کیا تھی x square minus sx plus b اب جو ہم نے sum یہاں پہ calculate کیا تھا اور product جو calculate کیا تھا اس کو ہم نے اس equation میں پٹ کر دیا جیسے کہ آپ اپنی سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں پھر ہمارے پاس کیا آگیا ہے اگر ہم نے denominator میں کیا ہے ہمارے پاس آرہا ہے a square اور ایک term میں ہمارے پاس آرہا ہے a4 تو ہم نے denominator سے a4 کو omit کرنے کے لیے کیا کیا اپنی پوری equation کو a4 سے multiply کر دیا جیسے کہ آپ اپنی سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں تو ہمارے پاس required equation آگئی جس کو آپ اپنی سکرین پہ لکھاوا دیکھ سکتے ہیں hope so آپ کو یہ new equation بنانی سمجھائی ہوگی جیسے ہم نے جو alpha beta کے roots کا formula use کرتے ہوئے کیا hope so آپ کو سمجھائی ہوگا thank you